نمشکار دوستوں میں نگینہ سرما بوکارو سے بوکارو گائیڈن میں آپ سبھی کا تہرے سے سواگت کرتی ہوں دوستوں یہاں پر جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہو سیجنل فلاور ہے یہ دن تھز کا اس کی میں کوالیٹی بتا دوں گی تو آپ دنگ رہ جاؤ گے یہ پورے سال میرے بگیچے میں فلاور دیتے رہ گیا ہے میں نے آپ کو اوپر بھیوں میں اس کو سیر بھی کیا تھا پورے سال لگا رہ گیا اور آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے اس سے میں نے کیا کیا ہے دھیج سارے کٹنگ سے پودھے بھی بنا لیے ہیں تو اس کو آپ آسانی سے کٹنگ سے پودھے بنا لے سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں جو سیڈز بنتے ہیں اس سے بھی پودھے آپ کے بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور دوستوں میں بات کروں کہ آپ چکی دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا ہو گیا ہے تو اس کو اب میں کیسے اس کو کیر کروں کوئی بھی سیجنل میں اس کی بات نہیں دن تھس کی بات نہیں کر رہی ہوں چائے ہو ڈالی آہو گلدہ آدی ہو سالوی آہو کوئی بھی ہو آپ کا سیجنل فلاور جو بھی ہوتا ہے اس میں آپ کو کون سی فرٹیلائزر دینی چاہیے تاکہ اس میں ادھیک سے ادھیک فلاور آ سکے تو اسی پر میں آج ویڈیو دینے جا رہی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بات کروں کہ آپ جو بھی پودھا ہوتا ہے اس کو آپ کو سمجھ سمجھ پر گرائی کرتے رہنا جلوڑی ہوتا ہے ائر فلو جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے روٹ کے پاس ہو پاتا ہے جو پودھے کے لئے پیدے مند رہتا ہے اس لئے بیچ بیچ میں آپ کو گرائی کرتے رہنی ہوتی ہے ساتھ ہی جب آپ کو فرٹیلائزر دینا ہو تو اس میں تو گرائی کر کے ہی آپ فرٹیلائزر دیا کریں دوسری کیئر یہ ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہو کہ فلاور یہ کھل کر تیار ہو گئے ہیں تو اب یہ کیا کریں گے کہ سیڈ بنائیں گے تو ان کو سیڈ نہیں بننے دینی ہے سیڈ بنیں گے تو یہ پودھے آپ کے پھر بچے نہیں رہیں گے آپ کو میں نے پہلے بتائی ہے کہ سال بھر سے میرے پاس بچا ہوا ہے تو اس کو سیڈ نہ بنے دیں یہ پہلا کام ہے جو سیڈ بنا رہے ہیں یا جو برانچ کھڑا ہو گئے ہیں ان کو آپ کٹ کر کے ہٹا دیجئے دوستو یہ سارے فلاور کھل کر سمافت ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو رہنے دینے سے اب یہ سیڈ بنائیں گے اس لئے ان کو میں ہٹا دے رہی ہوں ایسے آپ اس میں جہاں جہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہاں پر اس کو سیڈ ہٹا لیں سیڈ نہ بنے دیں اگر آپ کو سیڈ کی آپ سیکتا ہے تو ہلکی پھل کی آپ چھوڑ سکتے ہیں یہ دیکھو اب میں اس کی بات کر لوں کہ آپ کو گروہ کرنا ہے تو آپ دیکھو گئے کہ جگہ جگہ اس میں روٹ جیسی سرچنا نکلی رہتی ہے میں یہ کٹ کر دیتا ہوں تو دیکھو تو یہاں سے آپ اس کو نکال لیں گے اور اس کو آپ لگا دو گے تو یہ آسانی سے آپ کی لگ جائے گی یہ دیکھ لو کٹنگ سے کتنی آسانی سے لگ جائے گی دیکھو اس میں روٹ آپ کو پہلے سے ہی دکھائی دے رہے ہیں اب آپ کو کچھ نہیں کرنی ہے ایک آپ اس میں سوائل میں ایک ہول کر لو ہول میں اس کو ڈال دو اور یہ دیکھو گے کہ یہ آپ کا آسانی سے لگ جائے گا تو دوستو اب میں اس کے اور آگے کی کیئر کرتی ہوں اس کو فلاورنگ پلانٹ ہے تو اس کو دھوپ میں تو رکھنا ہی ہے اگر پوٹ میں آپ لگاتے ہو اور پوٹ میں اگر مان لو کہ آپ کا نندھا سا پوٹ ہے تو اس میں آپ ایک پودھا بھی لگا سکتے ہو لیکن آپ بارہ انچ کے پوٹ میں چودہ انچ کے پوٹ میں لگاتے ہو تو دو یا تین یا چار پودھے آپ کو لگانے چاہیے تو آپ کا پورا گملہ بھڑا ہوا رہے گا اب آپ کو میں یہاں دکھلا رہی ہوں یہ آپ دیکھو یہ یہاں شروع میں ہی گھنا ہو رہا ہے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اس کو رکھی ہے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنا گھنا ہو گیا ہے یہاں شروع سے ہی یہ گھنا ہوتے چلا جا رہا ہے کیوں کیونکہ میں نے اس کی پینچنگ کر رکھی تھی اب آپ اس پودھے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ سیدھے بڑھ رہا ہے تو اس کو پینچنگ آپ کو کرتے رہنی ہے تاکہ آپ کے پودھیں گھنے بنیں تو گھنے بننے کے لئے آپ کو پینچنگ کرنا جوڑی رہتا ہے تو پینچنگ آپ جب بھی اس کو سنجنل فلاور ہو چاہے وہ گندہ ہو گلداؤدی ہو ڈالیا ہو یا کوئی بھی پودھا آپ کا ہے تو اس کو آپ پینچنگ کرتے رہیں جتنا زیادہ پینچنگ آپ کرو گے لیکن اب میں یہاں بات کروں آپ کو کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اب یہ کافی فلاور دے رہا ہے اب اس میں پینچنگ کرنے سے دکت ہے جب یہ فلاور دینے لگے تو یہ چکی یہ کھل گیا اس لئے میں اس کو کر دے رہی ہوں اب جب اس میں کلیاں بننے لگی ہے تو اب آپ اس کو پینچنگ کرنا بند کر دے جب کلیاں آنے لگے تو پینچنگ نہ کریں دوستو فلاورنگ پلانٹ دھوپ تو اس کو چاہیے ہی تو دھوپ میں رکھنی ہے اور سوائل اچھی ڈرینیج والی دینی ہے اگر آپ اس کو پوٹ میں لگا رہے ہو اب میں بات کر لیتی ہوں جڑا سی اس کی فرٹی لائزر کی اور اس پر لگنے والے کیٹ کی تو اس پر جو بھی فنگس بغیرہ لگتے ہیں اس کے لئے آپ بیچ بیچ میں فنگی سائیڈ کا اپیوگ کر سکتے ہو فنگی سائیڈ کو بھی آپ گھول کر کے بھی ڈال سکتے ہو اس کے پتے بغیرہ پر بھی ڈال دے سکتے ہو اور سوائل میں بھی فنگی سائیڈ ڈال دے سکتے ہو ساتھ ہی اب فرٹی لائزر کی بات ہوتی ہے تو فرٹی لائزر میں میں آپ کو سیئر کر دوں میں نے ایک مٹھے یہاں برمی کمپوست لی ہے ایک پوٹ میں میں اس کو ڈال دیتی ہوں دوستو یہ ہے ان پی کے انیس 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 ہے میرے پاس آپ کے پاس جو بھی ہو ٹین 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 ہو یہ ٹین 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 ہو یا جو بھی ہو ان پی کے کی تو آل پرپس فرٹی لائزر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے چوتھائی چمچ یعنی ایک چمچ کا چوتھا ہی سامنے لیا ہے بس اتنا سامنے ایک مٹھی برمی میں یہاں ملا دے رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے ملا دینی ہے دوستو اس کو لے کر آپ کو روٹ سے ہٹ آتے ہوئے تھوڑی دوری مینٹین کرتے ہوئے اس میں آپ کو ڈال دینے ہیں چاڑوں طرف سے اس کو ڈال دیجئے اچھی طرح سے اب یہ ننھے ننھے پودھے ہیں ننھے ننھے پودھے میں آپ کو اسی طرح سے فرٹی لائزر بنا لینی ہے اور بس اتنا سا اس میں سے آپ کو اس کے روٹ کے کناڑے کناڑے آپ کو دینی ہے بہت زیادہ فرٹی لائزر آپ کو نہیں دینے ہیں فرٹی لائزر کی ماترہ وہی ہوگی ایک مٹھی میں بس چوتھائی چمچ ان پی کے اور دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں میں شیئر کر دوں کی این پی کے جو فرٹی لائزر ہے آپ کا وہ سیجنل کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے ڈی اے پی بھی آپ دے سکتے ہو لیکن این پی کے آپ کا سیجنل کے لیے کافی اچھا رہتا ہے دوستو اب آتی ہوں میں جو پوٹ میں آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے اچھے سات انچ کا پوٹ ہے تو اس میں وہی جو بنائی ہے ایک مٹھی میں ڈی اے پی کے ایسی میں اتنی سی فرٹی لائزر میں میں اس میں کناڑے کناڑے ڈال دے رہے ہوں بہت زیادہ نہیں ڈالنے ہیں اڑیشی طرح سے جو بھی ہو یہاں آپ گلداؤدی کا دیکھ رہے ہیں گلداؤدی میں بھی بس وہی اتنا سا آپ کو کناڑے کناڑے اس میں ڈال دینی ہے بہت زیادہ فرٹی لائزر نہیں دینے ہیں یہاں سیلویا ہے سیلویا میں بھی سیلویا چونکہ بڑے پورٹ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا سیلویا میں تھوڑی سی ادھیک میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ اس میں ابھی یہ بڑے پورٹ میں لگا ہوا ہے یہاں گیندہ ہے گیندہ میں بھی میں بڑے پورٹ میں میں نے تین پودھے لگا کر آپ کو دکھائے تھے وہی تینوں پودھا یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو اس میں چونکہ بڑے پورٹ میں ہے تو تھوڑا سا زیادہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی تو کوئی بات نہیں ہے تو چلیے اب اس طرح سے میں نے سب کو ڈال دیئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے گلداؤدی میں نیچے سے کچھ برانچے جا رہے ہیں اس میں بھی جو سرے گلے ہیں پتے ان کو ہٹا دینا ہے کلیاں بھی آ رہی ہے تو اب میں اسی کے ساتھ چلوں گی اب اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ شبوں کو نمشکار آدھاب ششیہ کال اور میرے بچوں کو میرا بہت بہت پیار موسیقی